بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کشمیری زافر الحریصہ بنانے کے لئے ہمیں چاہئے جی ایک کلو گوشت یہ مٹن کا گوشت اور ران کا گوشت لیا ہے میں نے اور یہ بون کے ساتھ ہے اس کو بھی ٹینٹر کریں گے اس کو آپ دلے میں پکا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک دو گھنٹیں چاہئے ہیں اور یہ آدھے گھنٹیں میں تیار ہو جائے گا ہے پریشکوگر میں اس میں جائیں گے مسالہ جات دارچری چاہئے گی دو عدد اور دس بارہ لاؤنگ جائیں گے چھوٹی لیچ جائے گی جیویتری جائے گی اور اس میں جائے گی موٹی لیچی اور زیرہ اٹھا ہوا ایک چمبچ جو اس کا سانف کا جائے گا دھریاں سامج جائے گا اس کے اندر ماشاءاللہ اور اس کے اندر جائے گا جی دیر لیٹر پانی اب اس میں جائے گی یہ ساتھ اٹھ جویں لسن اور اس میں جائے گا جی ایک تی سپون نمک نمک گوشنے میں بھی زیادہ ہوتا ہے لہٰذا اس میں اپنے ذائقے کے مطابق رکھئے گا اب اس کو پکائیں گے تین سیٹیوں تک پکائیں گے اس کو پریشت ککر میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی گا بڑا مزا آنے والا ہے اچھی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حریصے کے لیے اس میں جائیں گے اب آدھا کم میں نے چیول لے لیا ہے اس کو دولی ہے اچھی طرح سے اور اس کے اندر جائے گا جی تقریباً تین چمچ کھانے والے گندم کا دلیا یا صحابت گندم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد تین چمچ جائیں گے جوگا دلیا بارلے اب اس کو پانی میں سوک کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ماشاءاللہ بڑا مزا آنے والا چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ تقریباً 20-25 منٹ پکائے لی ابھی اس کو کریں گے ڈی بون ماشاءاللہ یہ سارا گوشت نکال لیں گے ان کو ڈی بون کریں گے اور یہ یخری فلٹر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ سارا سٹاک فلٹر کر لیں گے ابھی یہ بھی حریصے پر کام آئے گا ہمارے ساتھ رہی گا ماشاءاللہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی گیا بڑا مزا آنے والا چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا جی لی بون ہو گیا سارا مٹن ابھی اس کا در جائے گا دوبارہ اس نے پکوائی ہوگی یہ تھوڑا سا رکھ لیں گے بعد میں کام آئے گا یہ اس میں جائیں گے جی چاول باگلے اور گندم ماشاءاللہ اس میں جائے گا جی آدھا کپ سرسوں کا تیل ابھی اس میں پیاد کٹیں گے جی اور اچھے براؤن کرنے ہیں یہ پیاس آئل میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی گا کشمیری حریصہ بننے والا ہے یہ ہمارے ساتھ بڑا مزا آنے والا ہے ماشاءاللہ یہ دارک براؤن ہو گئے ہیں ابھی یہ تڑکے میں کام آئیں گے ہمارے ساتھ رہی گا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ابھی جائے گا جی اس کے اندر یہ درکے اللہ پیاز آجو آجو ابھی اس میں جائے گا جی آجو 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ تقریبا سارا کوک ہو گیا ہوئے ہیں ابھی اس کو رگڑا دکھائیں گے یہ بکایا سٹوک اپ جس کے اندر جائے گا اب اس پہ جائے گی کالی میرچ ایک چمچ چائے والا ابھی اس کو رڑا لگے گا ابھی اس کو ایسا گھٹا لگانا یہ یک جان ہو جائے ماشاءاللہ بس یہی منت والا کام ہے بڑا لذیذ لذیذ اور ہیلڈی کشمیری حریصہ ماشاءاللہ تیار ہونے والے ہمارے ساتھ ہی کا ماشاءاللہ بڑا مزا آنے والا جی یہ دیکھیں کیسا یک جان ہوگا ہے بس ابھی اس کو تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا ہے ماشاءاللہ جی اس کا گھوٹا کمپلیڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ریشہ بننا شروع ہو گیا یہ ماشاءاللہ اب یہ کمپلیڈ ہو گیا ہے کیا باہر کیا ریشہ دار حریصہ تیار ہوا ہے ابھی بلاتے ہیں یہ کھانے والی پارٹی سب دو سے ظاہر کر رہے ہیں جی آج سردی کے موصل میں ابھی اس کو لگائیں گے دیسی گھی کا تڑکا اور زافران کے ساتھ ہمارے ساتھ لیگا ماشاءاللہ بڑا مزا آنے والے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم اس میں کمپلیڈ کی تیاری ہو رہی ہے جی مٹن کمپلیڈ پہلے سے میں نے اس کو باربیٹیو کیا ہوا ہے ابھی اس کو تھلکا سا فرائی کریں گے دیسی گھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر جائے گا جی اس کے ظافران ماشاءاللہ اوپر آپ کباب رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پہلی بائٹ دیسی گھیو زافران ماشاءاللہ ماشاءاللہ اضافران کے ساتھ جو اس میں 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 نے مسائلے ڈا رہے ہیں اس کا جو روما نکلے ہیں پتہ نہیں لگتا کیا آپ ببطار ڈا رہا ڈا روما بسم اللہ موسیقی